موسیقی 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 ہائیوے سے گاریوں کا آگمن کافی جادہ ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ کسی گاری کے سامنے ہاتھ دکھاتا ہوں لیکن کافی دیر تک ادھر ادھر پھٹکنے کے بعد بھی کوئی بھی اس نیشنل ہائیوے پر لیفٹ دینے کو تیار ہی نہیں تھا اور یہ چیز مجھے کافی جادہ ایریٹیٹ کر رہی تھی تب ہی میں نے اس آدمی کو فون لگایا جس سے میری بات ہو رہی تھی تو اس آدمی نے کہا اور باہر سب کسی گاری کے سامنے ہاتھ دکھاؤ یا تو کوئی گاری روگ لے گ یا وہاں سے پانچ کلومیٹر آگے ایک بس سٹینڈ ہے تو آپ کسی طرح پیدر چل کر اس بس سٹینڈ تر پہنچ جاؤ اور اس بس سٹینڈ پر پہنچ کر آپ آرام سے بس پکڑ دینا پھر اس آدمی کی بات مان گئے میں پیدل پیدل چلنے لگا جب میں نے ایک نظر ٹائم کی طرف دوڑایا تو میں نے دیکھا کہ رات کے لئے پر پانچ دو بجنے کو آئے تھے ابھی بھی دو گھنٹے کی لمبی رات پڑی تھی ساڑھے چار بجے کے بعد تو ویسے بھی ہلک ہلکا اوجالت چھانے لگتا ہے بھلا میں اس پاس سے کہاں روبرو تھا کہ آنے والی یہ دو گھنٹے میری زندگی کے لئے سب سے خطرنک ثابت ہونے والے تھے میں آرام سے آگے بڑی رہا تھا کہ تب ہی میرے پیچھے سے ایک بس کے ہورن کی آواز آئی میں نے پہلی بار اس آئے بھی پر بس کو دیکھا تھا ویسے تو کافی گاڑیاں گزر رہی تھی لیکن جیسے میں نے اس بس کو یہاں سے گزر دو دیکھا تو میں نے اس بس کے سامنے چھٹ سے اپنا ہاتھ دکھا دیا تاجب کی بات تو یہ تھی کہ جہاں اتنے دیر سے مجھے کوئی گاڑی وغیرہ نہیں مل رہی تھی تو اچانک اس بس کا مجھے یوں مل جانا حیران کر رہا تھا کیونکہ بس ٹیور نے بھاگ دی بس کو ایک تم سے ہی روٹ دیا جیسے ہی بس کا بریک لگا تو میں جلدی سے بھاگتا ہوا بس کے پاس پہنچ گیا اور میں بینا کچھ سوچے سمجھے بس کا ہینڈل پکڑ کر جھٹ سے بس کے اندر چڑ گیا اور جب میں بس میں پہنچا تو میں نے اس بس ٹیور سے کہا تو اس نے اپنی گردن کو ہاں مہلایا لیکن جب میں نے اپنی پچھے کی یوگر دیکھا تو میں نے پائے گی اس بس کے اندر کافی کم لوگ تھے وہ ایک سرکاری بس تھی اور سرکاری بس کے اندر لوگوں کو کم دیکھ گئے مجھے سچ میں بہت زیادہ عجیب لگا بنا ایسے کیسے ممکن تھا کہ کوئی روڑویز بس اتنی زیادہ کھاوی جا سکے اس بس کے اندر میرے علاوہ ساتھ جنے اور تھے جو بہت ہی جلد اپنے اپنے سٹینڈ کو پہترنے والے تھے پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد بس ایک کچھے راستے کی طرف مڑ گئی آگے کے راستے میں میں کچھ نہیں جانتا تھا تو میں چکچا بس میں بیٹھا رہا کیونکہ مجھے تو اروڑا بات ہوترنا تھا بس کو اس طرف بڑھتا دے ایک بہر کے لیے میں وینڈو سے چار اور دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کی بس کے چاروں طرف تو مجھے کیبل اور کیبل خاموسی اور سمناتا ہی نظر آ رہا تھا وہ بس ابھی کیسے علاقے میں پرویس کر چکی تھی جان سے ڈر اور خوف کی سروات ہوتی تھی حالانکہ ابھی بھی میں اس بات کے بارے میں بلکل اکچان بیٹھا ہوا تھا اور جب میں نے دھن سے باہر کی طرف دیکھا تو وہاں کسی چنگل کی طرح لمبے لمبے بیڑ تھے اور سائدہ کوئی جوہر تھا جسے چھوٹے چنگل کے نام سے بھی نواز آ جاتا ہے اور ابھی میں اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا کہ تمہیں بس اچانک سے ایک جھٹکا کھانے لگی اور بس کے جھٹکا کھاتی بتانی کیوں لیکن بس ایک تم سے وہی پر رک گئی ایک سنسان علاقے میں بس کو اس طرح رکتا دیکھ میں کچھ سمجھ نہیں پایا اور بس سے نیچہ اتر گیا کیونکہ بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر بس سے نیچہ اتر چکے تھے اور اس کے بعد جیسے میں بس سے نیچہ اتر آ تو میں نے دیکھا گی بس کا ایک ڈرائی گھڑے میں فسا ہوا تھا لیکن وہ اتنا گہرا گھڑا بھی نہیں تھا کی بس سرا سے بھی آگے نہ ہل سکے اس بس کو اس طرح ویران علاقے میں کھڑا دیکھ میلے دل کی تو دھرکنے تیج ہو رہی تھی اب تک میں بہت سا دھر گیا تھا کہ کہیں بس کو کچھ زیادہ پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے پھر بس کے کنڈکٹر کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا اور بس سے اس بس کو کیا ہو گیا اور یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے تو کنڈکٹر نے ایک عجیب سی آواز میں جواب دیتو کہا ابھی بس میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور ہم اسے ٹھیک نہیں کو سس کر رہے ہیں اگر بس کی پرابلم ٹھیک نہیں تو آج رات ہمیں یہیں رکنا ہوگا اس کنڈکٹر کی باس سن گئے میں واپس سے بس کے اندر پہنچ گیا اور بس میں ہی بیٹ گیا اندر بہت زور کی گرمی ہو رہی تھی اس لئے مجھے بس کے اندر گھٹنسی لگنے لگی اب نہ ہی تو میں بس سے نیچے اتر سکتا تھا اور نہ ہی مجھے بس کے اندر ٹھیک محسوس ہو رہا تھا کیونکہ کنڈکٹر نے مجھے منہ کیا تھا کہ مجھے بس سے نیچے نہیں اترنا ہے جب کنڈکٹر نے مجھے بس سے نیچے اترنے کے لئے منہ کیا تو مجھے اس کی وہ بات تھوڑی عجیب لگی بھلاو فو مجھے بس سے نیچے اترنے سے منہ کیوں کر رہا ہوگا میں یہی سوچ کر بس میں بیٹھا تھا میں کچھ دیر تک تو بس کے اندر بیٹھا رہا لیکن میں کہاں اس بس کے اندر اتنے ٹیم تک لکنے والا تھا تھوڑا سا ٹیم دیکھ کر ہی میں اس بس سے پرندی نیچے اتر گیا پھر جب میں اس بس سے نیچے اتر آتا تو میں نے دیکھا کہ مجھے وہاں اب کوئی بھی نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس بس کا کنڈکٹر اور ٹرائیور دونوں ہی وہاں سے گئے ہو چکے تھے اب تو میں اور بھی زیادہ ٹر گیا ایک تو ہی ویران علاقہ اور اوپر سے میں اس طرح فس گیا تھا نہ ہی تو مجھے وہ کنڈکٹر دیکھ رہا تھا اور نہ ہی دور دور تک اس ٹیفر کا کوئی آتا پتا تھا میں بہت ہی زیادہ گھپرائے ہوا تھا پہلے تو میں ایدر ادر ٹہلتے رہا لیکن مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا سب کچھ ایک تم سمسان پڑا تھا پھر جب میں دھولی دور بس کے آگے والے حصے کے اور چانے لگا تو اچانے کہ مجھے ایسا لگا گی سڑکے کنارے کوئی ہے جو بیٹھا ہوا ہے گرمیوں کا بوسم تھا اور سڑکے کنارے بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی مجھے لگا گی پکا اس سڑکے کنارے کوئی تو نظر آ رہا ہے اس لئے میں یہ امید لے گئے اس دسا کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر مجھے صفیت چوگا پجاما پہنے وہ آدمی نظر آ رہا تھا پھر جب میں وہاں پر پہنچا تو اچانے کے میری نظر وہی پر بیٹھے ایک آدمی پر پڑی جس کے ہاتھ میں چلم تھی اور وہ آدمی چلم پی رہا تھا تو اس کے بعد جب میں اس آدمی کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کچھ اسی بحثیم کہا مجھے یہ بحثیم سمجھ میں نہیں آئی لیکن مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آدمی سے جانگنا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اور اتنی بات کو بھلا اس سمسان پر روڑ پر کیا کر رہا ہوں اس کے بعد جیسے میں نے اس آدمی سے کہا دیکھیں بھائی صاحب یہاں ہماری بس قراب ہو گئی ہے اور اب میں آگے نہیں جا پا رہا ہوں بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں گائے بھائیں مجھے لگا کہ یہاں کوئی بس کا مسافر یا پھر کنڈکٹر اور ڈرائیور ہوگا اس لئے میں یہاں تک آ گیا ورنہ میں یہاں تک نہ آ کر آرام سے بس میں بھی بیٹھ سکتا تھا تب ہی اس آدمی نے کہا بھائی صاحب گلت جگہ پر آ گئے ہو آپ جانتے ہو یہ کونسی جگہ ہے اس پر میں نے اپنی کردن ہیڑات ہوئے اسے نامت جواب دیا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر میں اس وقت کس جگہ پر ہوں اور مجھے کہاں پر ہونا چاہیے اور پھر اس آدمی نے کہا جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ کچھ ایسا ہوگا جو تم سمت میں نہیں پاؤگی اور بہت ہی جلد تمہاری جگہ تمہاری ارتھی یہاں سے اگ جائے گی اس آدمی کی بات سن کر میں پور طریقے سے سہم گیا تھا پھر میں نے اس آدمی سے کہا لیکن بھائی صاحب آپ کہنے کیا چاہتے ہیں میں نے اتنا کہہ کر واپس سے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف مور دیا لیکن پھر میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں جب میں یہی بات پوچھنے کے لیے واپس سے پیچھے کی طرف پلٹا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اور میرا پورا سریر تر تر کامنے لگا کیونکہ اس بار میں نے دیکھا کی مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا وہ آدمی اب وہاں سے گائب ہو چکا تھا صرف ایک ہی سیکنٹ میں اس طرح کا نظارہ دیکھ کر میں تو پورا در گیا تھا اور ایک انسان کو اکیلی میں ترانے کے لیے اور اب کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد مجھے لگا کی اب تو مجھے یہاں سے نکلنا ہی چاہیے اس کے بعد میں سر بڑھ اپنی بس کی طرف بھاگنے لگا جب میں بس والی جگہ کی پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کی ہماری بس تو وہاں سے جا چکی تھی اور یہ دنہ سب دیکھتے ہی میں تو پورا گسے سے لال ہو گیا بھرہ کوئی مجھے آخرہ کیسے چھوڑ سکتا تھا مجھے اتنا جزور کا گسہ آئے تھا کہ میں اپنی سب تو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت میں اپنے ہاتھوں کو ہی پیٹنے لگا میں خود کو گوز رہا تھا کیونکہ اس ڈرائیور نے مجھے کہا تھا کہ بس سے نیچے مت اتر جانا اس سمیں مجھے گسہ تو بہت زور کا آئے تھا لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا پھر میں سڑکے کناری کناری چلنے لگا کیونکہ یہاں سے بیتل چلنا ہی اپنی لئے صحیح راجتہ تھا اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی چالا نہیں تھا مجھے لگا کہ رات میں گزنے والی کسی گاڑ کو رکوا کر اس کے اندر بیٹ جاؤں گا لیکن سالا آج تو قسمت ہی خراب نکلی اس بھینکر بڑی خانی جگہ میں مجھے کوئی گاڑی تو چھوڑو دور دور تک کوئی برندہ بھی نجن میں آ رہا تھا یا تک کسی جانور کا بھی وہاں کوئی نامنسان نہیں تھا اس کے بعد میں آگے پیتل پیتل چلتا رہا اور وہاں سے تھوڑا دور آگے چان کے بعد مجھے ایک بڑا گھنہ جنگل نظر آنے لگا وہ جنگل اتنا زیادہ گھنہ تھا کہ اسے دیکھنے ماتر سے ہی ہر کسی کو ڈر لگ جائے بڑے بڑے لوگ بھی اس جنگل کو رات میں اس قدر دیکھ کر کامپ اٹھتے ہیں اس سمیں رات تی سائد دین بجنے کو آئے تھے میں اپنے قدموں کو اس جنگل کی طرف بڑھانے کی کوسس تو کر رہا تھا لیکن دوسری طرف میرا مانی بول رہا تھا کہ مجھے اس جنگل کے اندر اپنے قدم نہیں پٹکنے چاہیے مگر یہاں سے آگے بڑھنے کا بھی یہی کیول ایک مارک تھا اس لئے مجھے نہ چاہ دے ہوئی اس درامنی جنگل کے اندر اپنے قدم پٹکنے پڑے میرے قدموں سے میرے قدموں کی آواز گونج رہے تھے پھر اس کے بعد میں نے اس جنگل کے اندر پڑھلیس کیا تو وہاں کا سنناڈا تو ٹوٹنے ہی لگا تھا ساتھی ساتھ ایسا لگ رہا تھا اور نے اس جنگل کو کھالی پڑے آج کے سال بیچ چکے ہیں کیونکہ جنگل کے اندر موجش ساری کی ساری لگنیاں ادھر سے کٹی فٹی پڑی تھی اور افو بٹی بن چکی تھی اس کھول جنگل کو دیکھنے مادر سے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی نہیں آتا کافی سہستہ سے میں اس جنگل کے اندر گھوست ہو گیا تھا لیکن اب باری تھی قیامت سے سامنا کرنے کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ سڑک کے بیچ میں ایک گہرا گھٹہ بنا ہوا تھا اور اس گھٹے کو دور سے دیکھنے پڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کچھ ہے پھر دیرے دیرے میں نے اپنے قدموں کو اس گھٹے کی تربلانے شروع کر دیئے اور وہ گھٹے ابھی عجیب سے حرکتے کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بانو اس کے اندر لال لال کوئی چیز ہے جو ادھر سے ادھر اچھر رہی ہے پھر جب کسی طرح میں اس گھٹے کی ایک دم قریب پہنچا تو اس گھٹے کی ایک دم پاس جاتے ہی میں نے دیکھا کہ وہاں پر مجھے لال رنگ کے لاوے کی طرح کچھ اوپلتا اور نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بانو یہ لاوہ ہی ہے جو جمن سے نکل رہا ہے اس وقت میں نے یہ سوچ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ بھلا مجھے اس چیز سے کیا تکلیف ہوگی اور پھر میں ابھی آگے بڑھنے ہی بارا تھا کہ میرے دونوں پر ایک دم سے چم گئے اور اس کے پرند بادی میرا سر بہت ہی سیزدہ کے ساتھ پیچھے کی طرف جانے لگا ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی میرے سرر کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھیج رہا ہے نہ جانے میں نے اپنے سرر کو روکنے کی کتنی زیادہ کوسس کی لیکن اب تو ایسا لگنے لگا تھا جیسے کی میرا جسم اب کنٹرول میں نہیں ہے بہت زیادہ کوسس کرنے کے بعد بھی میں اپنے سرر کو اپنے کابو میں نکر پا رہا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن اچان کی میرا پیر فسل گیا اور پھر میں دھرام سے اسی گھٹی کے اندر سما گیا جس کے اندر مجھے آگ سے اوپلتا ہوا میزر آ رہا تھا اور جیسے میں اس کے اندر گرا تو میری آنکھیں بند ہونے لگی مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو میں آسمان کی اوجائے سے گھر رہا ہوں پھر کچھ دیر کے لئے مجھے چکر آنے لگی اور میں اپنی آنکھوں کو کھوننے پا رہا تھا پوری دیر کے بعد میں دھرام سے ایک جگہ پر گر پڑا اور جب مجھے ایسا محسوس ہوا کی اب میں ایک جگہ پر اس طرح ہوں تو میں نے دیر دیر اپنی آنکھ کھولی اور جیسے میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے قیامت سے بھر ہی ایک نظار کو دیکھا جسے لوگ صرف برا سبنا کہتے ہیں آج اسی سچرکن اپنے آنکھوں کے سامنے حقیقت میں دیکھ رہا تھا لمبے لمبے سیم اور لال لال چہرہ لے کر کچھ عجیب سے ٹائپ میں نظر آنے والے سیطان وہاں پر گھوم رہے تھے اور اس کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے پائے کی میرا پورا سری جکڑا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مجھے بان دیا ہو لیکن میرے سری پر تو مجھے کوئی رسی بغیرہ نظری نہیں آ رہی تھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ہلانے کی بہت زیادہ کوسس کی لیکن میرا پورا سری جمع رہا پھر کچھ دیر کے بعد وہ سبھی سیدان ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے اور پھر انہی میں سے ایک سیدان میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دھیل سے بولا سوا گئے تھے تمہارا ہمارے اس بریت لوگ میں یہ سنتے ہی میرے سری میں ایک پچھلی سی دھول گئی اس کے بعد اس کتی سکرمال بریت نے ایک دراؤنی آواز میں کہا جنتہ مت کرو تمہیں بہت آسنگ موت دوں گا زیادہ تردناک موت نہیں لگتا ہے تم بھول گئے تھے کہ اس جنگل کے اندر اپنے قدم پٹکنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہوتا ہے پھر اس آدمی نے بتائے کی یہاں سے جندہ جانے کے لیے تمہیں کافی زیادہ مسکت کرنے پڑے گی پھر مجھے ایسا لگنے لگا کی جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر ان سیدانوں کی کوئی موجودی نہیں ہوتی جہاں اندیرہ ہوتا ہے وہی پر وہ ٹک سکتے ہیں اس کا مطلب تو صاف تھا کی مجھے کسی بھی طرح سے سورج اکتے یہاں سے نکلنا ہوگا اور سورج کو اونے میں ابھی بھی دیل گھنٹے کا سمیں بچا ہوا تھا اس لئے میں ابھی تو وہی پر بیٹھا رہا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کا ایک ایسا سفر بھی کرنوں گا جس میں میں پوری طرح پاتا لوگ کے بھیانک سیدانوں کی بیچ پلچ جاؤں گا پھر اس کے بعد میں نے اپنی سل کو ہلانے کی بہت زیادہ گوشش کی لیکن میں تو پوری طرح سے آسمرت رہا بتا نہیں کیوں لیکن اب مجھے میرے گلے میں جلن لگ رہی تھی میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کو ٹٹولا تو مجھے یاد آئے کی میرے گلے میں ہرمان جی کے ایک مالا ہے اور کچھ سیدان تو میرے گلے تک نہیں آ رہے تھے اس کا مطلب تو یہ بھی تھا کی ان سیدانوں کے اندر بھکوان ہرمان جی کا کافی زیادہ خوف تھا میں ایسی چیز کا فائدہ اٹھا سکتا تھا دیلے دیلے آپ جس میں پیتنے لگا اور اب وہ سیدان مجھے اٹھتی پر چڑانے والے تھے یا پھر یوں کہیں گی وہ سبھی میری بھلی دینے والے تھے کیونکہ وہاں کے علاقے کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہاں کے سارے سیدان انسان ماس اور ایسزانی ہٹیا کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی چان پچان کے کھاتے بھکوان ہرمان جی کا ہرمان چالیسہ پڑھنے لگا کیونکہ میں ہرمان جی کا کافی بڑا بھرک تھا اور آئے دن بھکوان ہرمان جی کا پوجہ پاٹ اور ہرمان چالیسہ پڑھا کرتا تھا کہتے ہیں جب ہرمان چالیسہ کی قطعہ سنے جاتی ہے تو بھروپیت کو سو دور چلے جاتے ہیں پہلے تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے بعد میرے من میں آنے والے بھرکوان ہرمان جی کے کچھ منتروں کا اچھالن کرنے لگا جو مجھے کافی زیادہ گھنک سے آتے تھے کچھ دیر تک تو میں اپنے موں سے بھرکوان ہرمان جی کے منتروں کو گاتا رہا لیکن اس کے بعد مجھے ایسا ملنے لگا کی اور میرا سرل کسی آگ کی پھٹی کی طرح چلنے لگا ہے پورا سرل گرم ہو چکا تھا اور تبیہ چان کی میرا پورا کا پورا سرل ایک دم سے سننے پڑنے لگا اور پورا بطن میں ایک بجلی سی دھونے لگی مجھے اپنے کانوں میں بہت تھی چلان کی آباج بھی سنائی دے رہی تھی اس وقت میں کافی زیادہ ٹھڑ چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے موں سے نکل دوے منتروں کو بند نہیں کیا اور ہنمان چالی سے کپ بات کرتا رہا پھر کچھ دیر کے بعد بتا نہیں کیوں لیکن میری آنکھوں میں ایک دم سے جلن ہونے لگی اور پھر مجھے نہ چاہتے بھی اپنی آنکھوں کو کھولنا پڑا جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں واپس سے اسی جگہ پر آ گیا تھا جس جگہ پر مجھے لال لال لن کا دیکھ گٹھا نظر آئے تھا جس کے اندر آنکھ کی طرح لاوہ دیکھ رہا تھا اب تک میرے فون کی گھنٹیں بچنے لگی تھی یعنی کہ وہ نیٹ ورک ایشو بھی نہیں تھا میں نے فون اٹھایا اور جب سامنے سے آواج آئی تو وہ میری جو فائل مینیجری تھے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ چنگتہ مت کرو آپ چپ چاپ بنا ڈڑے اُس جنگل سے باہر آ جاؤ تب تک میں آپ کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں اور اس کے بعد لگ بگ ایڈر گھنٹا پیو دیا تک جا کر ایک آدمی اپنی بائک لے کر میرے پاس پہنچ گیا اور مجھے صحیح سلامت میرے منجل تک لے گیا دوستو اُس دن میں خود کو بچان میں سفل رہا لیکن مجھے اُس چیچ کا بھی سامنے کرنا پڑا جو میرے لئے کافی زیادہ دردناک تھی پتہ نہ اُس جنگل کے کون کون سے راج ہیں جن کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا لیکن پھر وہی کے ایک آدمی نے مجھے بتائے گی اُس جنگل کے نیچے ایک بہت لوگ ہے اور اُس پارتا لوگ کے اندر بہت بریت رہتے ہیں لیکن وہ بہت پساج وہاں سے گزننے والے کسی بھی انسان کو جندہ نہیں چھوڑ دے پھر تم جندہ کیسے بچ گئی یہ تمہاری قسمت ہے دوستو اُس دن کے بعد میں کبھی بھی اُس جنگل جیسے رازتے سے گزننے کی گوزش نہیں کرتا ہوں تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو بسندائی ہو تو فیڈیو کو لائک سے ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کامل باکس میں جلد بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور ملک کہانی کے ساتھ تک تک کے لئے بائیں اینڈ ڈیپ کیل